اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تذکرہ پیر سیال کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی یہ واقعہ اپنی زبان اقدس سے تقریر میں بیان فرماتے ہیں اور یہ واقعہ تحریراً فوض المقال کے اندر بھی موجود ہے حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس شیرو نام کا یشار نام کا ڈاکو آیا اور اس نے کہا مجھے بیعت کرو مہران تھا کہ یہ ایسے کیسے سرزمین اسیال شریف پہ آ گیا ظاہر ہے وہ ڈاکو تھا اور ڈاکو بھی ایک مشہور ڈاکو تھا اور اس کی ریت اصول یہ تھا کہ وہ گھوڑے گھوڑیاں چوری کرتا بیش بہا قیمت پر بیش دیتا دلائر اتنا تھا طاقتوار اتنا تھا کہ وہ ایک وقت میں تین تین چار چار گھوڑے چوری کرتا ایک پہ تو اس کو گزارا نہیں ہوتا تو میں نے کہا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو تو کہنے لگا کہ میں اپنے گھر سے دور دراز اس علاقے میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ارد گرد میں بلوچ قبیلہ ہے اس کے پاس بڑی قیمتی قیمتی گھوڑے ہیں تو کہا کہ اس دفعہ اس علاقے کا چکر لگاتا ہوں میں حران تھا کہ یہ واقعہ اور یہ بات حقیقت حال پر مبنیہ کے واقعی یہ چور ہے اور پھر یہ سچ بتا رہا ہے کہ میں چوری کرنے آیا ہوں اور اس گھر سے کیسا ہو سکتا ہے کہ چور اپنا بھید بتائے اپنا راز بتائے وہ چوری کرنے آیا میں نے کہا اسے کہیں نہ کہیں سے وہ کہتے ہیں نا سٹ یا کہیں نہ کہیں سے اس کو سبق ضرور ملا ہے جو یہ آج اس کے زبان پر سٹ جاری ہے میں نے کہا پھر تم یہاں کیسے آگئے چوری کرنے تو درگئے اس نے کہا یہاں رات گزارتا ہوں دربار ہے لوگ آ جا رہے ہیں یہاں کسی کی کسی کو شراخت نہیں ہے اور میری بھی رات گزر جائے گی اور پھر رات کے آخری پیر میں جا کے میں اپنا کام کر لوں گا روٹی کھانا بھی یہیں سے مل جائے گا رہیش بھی یہیں پہ رات کو سو جاؤں گا آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا اس نے کہا بھی میں جب یہاں سے ہوتا شیال شریف کے دروازے سے ہوتا ہوا میں دربار شریف پہ پہنچا میں نے کہا یہاں پہ رات جو گزارنی ہے چلو اسے بانے فاتحہ بھی پڑھ لوں میں جون دربار شریف کے اندر داخل ہوا میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہوگی وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا پاکیزہ دل کی کیفیات ہوتی ہیں یعنی بندہ آپ کا محاسبہ کرتا ہے کہ یار زندگی اتنی گزاری ہے میں نے اس میں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں میری اتنی نیکی ہیں اگر اس حال میں مجھے موت آجائے میرا کیا بنے گا میں اگر جہنم میں چلا گیا میرا رب نراز ہوا قیامت کے دن تو میرے ساتھ کیا بنے گا یہ کیفیات میرے اندر آنا شروع ہو گئی اور پھر میں یہ سوچنے لگیا کہ میں نے اتنے گھوڑے چوری کی ہیں لوگ مجھے بد دعائیں دیتے ہوں گے لوگوں کا مال میں نے چرائے حرام کھایا ہے لوگوں کو میں نے عذیت دیا ہے تکلیفیں دیا ہے ظلم کیا ہے یار یہ کام چھوڑ دینا چاہیے میرے دل کی کیفیت بدر رہی تھی یوں لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے نصیحت کر رہا ہے مجھے کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے کوئی مجھے پڑھا رہا ہے سبق کہ یہ کام چھوڑ دیں پھر شیطان بھی تو ساتھ ہوتا ہے نا جنوبندے کی کیفیات نیک ہوتی ہیں تو شیطان بھی اپنا حملہ کرتا ہے پھر شیطان نے بھی یہ کہا میرے دل میں جو خیال ہے شیطان کی طرف سے کہ چھوڑ یار یہ تین گھوڑے تو چوری کر کے لے جا نا چار گھوڑے بلوچوں کے تو آیا ہے اس کام کے لیے پھر جا کے کہیں توبہ کر لیں گے تو توفیق نصیب ہو جائے گی کہتے ہیں جو میں نے اس رحم اور محبت والی نصیحت کو ٹھگرا کے میں نے ارادہ کر لیا کہ بس اب جاتا ہوں یہ تو گھوڑے چوری کرنوں باقی دیکھی جائے گی کہتے ہیں یہ نیت میرے اندر پیدا ہوئی کہ اچانک سے میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑی اتنا خوف کہ سردی کی یخ بستہ اور تھنڈی رات میں بھی خوف کی وجہ سے میرے اوپر پسینہ آگیا اتنا پسینہ کہ یوں لگتا تھا کہ میں پسینے کے اندر غرق ہو جاؤں گا پھر اس درد اور خوف کی کیفیت میں میں نے اپنے دل کی کیفیت کو بدلا اور صاحب مزار کے تفیل رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اس صاحب مزار کے تفیل آج میری توبہ قبول کر لیں اندہ دوبارہ ناپاک مال کے قریب نہیں جاؤں گا لوگوں کو عذیت نہیں پہنچاؤں گا ظلم نہیں کروں گا مالک تیری بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہوں گا یہ واقعہ اپنی زبان سے وہ ڈاکو حضرت شیخ علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہا ہے حضور والا میں معافی مانگ آیا ہوں وہ میں ڈاکو نہیں رہا اب آپ چونکہ صاحب مزار کے خانوادہ ہیں مجھے بیعت کر لیں تاکہ میں بھی پیرسیال کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں اور پھر اس کی باقی ماندہ زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزری اس بات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے یقین اور بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب آپ ایک صاحب مزار کے ہاں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے آپ کی دلی کیفیہ سے بھی اگاہ ہوتا ہے اور وہ آپ کا فیضیاب بھی کرتا ہے اس لئے اپنے دل پر اپنے دماغ پر کابو کر کے اپنے آپ کو ان کے ہاں حاضر ہوں اور ان سے ہدایت رہنمائی بھلائی اچھائی اللہ کی معرفت مانگا کریں اور اللہ تعالی آپ پر ضرور فضل فرمائے گا